دوستو سرکار دوالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری اقدس پر سبز گمبر پر اس خوبصورت گمبر پر آپ نے چھوٹے چھوٹے پرندے تو بیٹھے دیکھے ہوں گے کبھی یہ کبوتر ہوتے ہیں اور کبھی فاختائیں ہوتی ہیں ایسا ہی ایک چھوٹا سا پرندہ ایک نواز پڑھتے نمازی کی بلکل سر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا پہلے وہ سر پر بیٹھا تھا پھر تھوڑا سا سٹکا اور اس کی گردن کے پاس ہو گیا یہ پرندہ لگاتار اس مسلمان بھائی کے سر پر موجود ہے وہ بھائی نماز ادا کر رہا ہے اور قیام کی حالت میں ہے جب تک وہ قیام کی حالت میں ہے یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھائی اتنے خوشو و خضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیب عبادت کر رہا ہے اور یہ پرندہ وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا وقت گزرتا جاتا ہے پیارے دوستو جیسے ہی وہ مسلمان بھائی رکو کرتا ہے اور سجدے کی جانب جاتا ہے تو یہ پرندہ وہاں سے اڑ جاتا ہے دوستو یہ دیکھ کر یاد آتا ہے وہ دور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دوالم علیہ السلام کا خطوہ سننے کے لیے یوں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اتنے انہماق کے ساتھ کہ ان کے سروں پر آ کر پرندے بیٹھتے اور کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے اور صحابہ اکرام یوں ہی چپ چاپ سرکار کا خطوہ سنتے رہتے اور جب وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگتے تو اس وقت پرندوں کو پتا لگتا کہ جن کے سروں پر یہ بیٹھے ہیں وہ کوئی ڈمیز نہیں یا پھر وہ کوئی مجسمے نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوشو و خضو عطا فرمائے دوستو یہ پرندے کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا